حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ ماہ رمضان میں ساٹھ قرآن پاک ختم کرتے تھے ایک قرآن پاک دن کے وقت ایک رات کے وقت اور جب تراغیوں میں نماز پڑھتے تھے تو حدیث آپ کے احوال میں آتا ہے آپ روزانہ ایک قرآن پاک تراغیوں میں پڑھ لیا کرتے تھے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ بڑے کاملی میں سے گدرے ہیں آپ کے بارے میں آتا آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے قرآن پاک کیسے ختم کرنا ہے سامنے رکھ کے بڑھ 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 کر کے قرآن ختم کر لیا ایسا نہ کرو ساستے پہلی بات قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور دوسرا اگر تفسیر نہیں پڑھ سکے تو ترجمہ پڑھ لو پتہ تو چلے یہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے کن کاموں سے رکا ہے قرآن پاک تو پڑھ پڑھ کے تھگیا لیکن پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے رسول پاک کو کن باتوں کو دے کر ہمارے پاس بیجا ہے میرے پیارے بھائی پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے ہوگا عمل نہیں ہوگا تو پڑھنا بیکار ہو جائے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اگر آپ چاہتے ہیں اس قرآن پاک کے عامل بن جائیں قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں اس کے لیے دل کی پاکی شرط ہے دل کی اصلاح شرط ہے اگر دل گندہ ہوگا قرآن پاک تو پڑھا جاتا ہوگا عامل ٹھیک نہیں ہوں گے اگر دل گندہ ہوگا قرآن پاک تو سنتے رہیں گے لیکن ہماری اصلاح نہیں ہوگی ہمارے گناہ نہیں چھوٹیں گے جب دل پاک ہو جائے گا دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا دل میں اللہ کی خوشیت آ جائے گی جب قرآن پاک پڑھیں گے دل کانپ جائیں گے قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کا خوف آ جائے گا قرآن پاک پڑھیں گے عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی دل پاک کیسے ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہر چیز احترام کیا تھا ایک مومن کا تو بہت بڑا حق بنتا ہے کہ سماء کا اکرام و احترام کرے اور ابھی میں نے آپ سے ارض کی اس مہینے کا اکرام و احترام یہ ہے کہ گناہ نہ کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے اس کی عزت کرو گے احترام کرو گے اکرام کرو گے تلاتا مسلمان کو پتنا بڑا عجر دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا میں نے دعا کی یا اللہ اس قبر کے حالات سے مجھے آگاہ فرما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حال میرے سامنے کھول دیا میں نے کیا دیکھا کہ نوجوان ہیں آگ اس کو لپی ہوئی ہے آگ اس کو جلاتی ہے وہ چیختا ہے پکارتا ہے کہتا ہے اے ابھی میں آگ میں غرق ہو گیا میں آگ میں چند گیا میں تجھے اللہ کا واحدہ دیتا ہوں میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے سعذاب سے نجات دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے دعا کے لئے آگ لکھائے عرض کی ہے باری تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرما اس کے گناہ معاف فرما اس کو آگ کے عذاب سے بچا رب کریم اس کے گناہ بخش دے آپ فرماتے ہیں میں ایک پہر تک اس کے لئے دعا کرتا رہا اس کے گناہ کی معافی کرتجا کرتا رہا آواز آئی علی اس کے لئے دعا نہ کرو میں اس کے لئے تری دعا کو قبول نہیں کروں گا فرماتے میں رو پڑا میں نے ارس کی یا اللہ اس بندے کے گناہ تو کیوں معاف نہیں کرنا چاہتا اس کو عذاب سے نجاف کیوں نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میرے پیارے علی یہ دن کو روزہ رکھتا تھا رات کو گناہ کرتا تھا آج میرے مہینے کا اس نے اکرام نہیں کیا احترام نہیں کیا اس لئے میں تری دعا اس کے لئے قبول نہیں کروں گا حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے میں نے ارس کی یا اللہ مجھے اس کے سامنے رسوہ نہ کر یا اللہ میری عزت کو بحال رکھ مجھے اس کے سامنے رسوہ نہ کر میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں یا اللہ میں اس کے گناہ کی معافی کی دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے سامنے مجھے رسوہ نہ کر جب علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بیان کی ہے رب نے فرمایا میرے علی یہ جو تیرا دل ٹوٹ گیا ہے دل شکستہ ہو گیا ہے یہ تھی آج دی انکساری مجھے اتنی تو محبوب لگی جا میں تیرے سج کے اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں اس کو آگ سے رجاب دیتا ہوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اس ماں کی اتنی بڑی رہنتیں ہوں اور اللہ کا مومن بندہ اسے یہ مہینہ نصیب ہو جائے خدا کی قسم اس کے پخت بھلے اس کے نصیب بھلے کوشش کرو اپنی زبان تے کنٹرول کرو زبان سے چگلی نہ ہو جائے غیبت نہ ہو جائے فیش کلامی نہ ہو جائے بیکار باتے کر کے اس نعمت کو ضائع نہ کرو موقع ملے اللہ کا ذکر کرو تصفی پڑو کلمہ تیبہ پڑو قرآن پاک کی تلاوت کرو صحابہ اکرام کی عمل کو دیکھا جائے یا آگے اللہ کے ولیوں کے عمال کو دیکھا جائے اس نعینے میں سب سے زیادہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے